نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ اردو نیوز سے کولم پیش ہے الیکشن ملکوی ہوئے تو کیا ہوگا کولم نگار ہے ماریا میمن اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریلی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org پی ٹی آئی نے اپنا آخری پتہ کھیلتے ہوئے صبحی اسمبلیوں کو تحلیل کیا یہ سال انتخابات کا سال ہے لائن سے ایک کے بعد ایک انتخابات کا انعقاد متوقع ہے سب سے پہلے پنجاب اور خیبر پختون خون کے صبحی انتخابات ہیں جن کے لیے نوے دن کا میٹر ڈاؤن ہو چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کے واضح فیصلے کے بعد ایک دو دنوں میں ان کے شیڈیول کا اعلان ہونا باقی ہے یہ انتخابات اس لیے اہم ترین ہیں کہ چونکہ صبحی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے اس لیے نئی اسمبلی اپنے موینہ عرصے یعنی پانچ سال کے لیے ہوگی اس لیے پی ڈی ایم حکومت کا صبحی انتخابات کو فوری کرانے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا ہے دوسری طرف ہیں قومی اسمبلی کے زمنی انتخابات جو پی ٹی آئی کی جانب سے ابتدائی طور پر دیے گئے اسطیفوں کو قبول کرنے کے بعد منقد ہونا ہے ان زمنی انتخابات سے آسانی سے بچا جا سکتا تھا کیونکہ ان حلقوں کی مدد کچھ مہینوں سے زیادہ نہ ہوگی بگر پی ٹی آئی کو سبق سکھانے اور آئندہ اپوزیشن لیڈر بننے کا موقع نہ دینے کے چکر میں حکومت نے اپنے لیے یہ مشکل بھی کھڑی کر لی اس وقت ایک حکومتی پارٹی ان انتخابات کا بائیکارٹ کرنے کے حق میں ہے اور دوسری پارٹی زمنی انتخابات لڑنے کی حمایت کر رہی ہے آخری سنگے میل ہے قومی الیکشن جو سندھ اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلیوں کے ہمراہ ہوں گے اگر اسمبلی اپنی مدد پوری کرے تو اگست کے بعد سات دنوں کے اندر یہ انتخابات اکتوبر میں ہوں گے اور اگر اسمبلی مدد سے کچھ پہلے بھی تحلیل ہو جائیں تو نوے دن کے حساب سے کچھ اور آگے بھی جا سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ آگے انتخابات کو لے کر کیا حالات پیدا ہوں گے اور ان حالات سے کیسے نمٹا جائے گا سب سے پہلے تو آج کے حالات ملکی ہنگامہ خیص سیاسی تاریخ کے باوجود غیر متوقع اور منفرد ہیں پس لیے تینوں اسمبلیوں نے اپنی مدد پوری کی اور انتخابات کے انعقاد میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا جو بھی مسائل پیدا ہوئے وہ انتخابات کے دوران یا اس کے بعد منظر عام پر آئے اس سے پیشتر جب اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اختیار صدر کے پاس تھا اس وقت اسمبلیوں کی مدد پر سوالیا نشان رہتا تھا بگر تمام الیکشن اکٹھے منقبت ہوتے تھے موجودہ صورتحال کے پیچھے پی ٹی آئی کی طرف سے قبل از وقت انتخابات کا زور اور پی ڈی ایم کی طرف سے قبل از وقت انتخابات سے انکار ہے پی ٹی آئی نے اپنا آخری پتہ کھیلتے ہوئے صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا ہے اس لیے گین موجودہ حکومت کے کوٹ میں چلی گئی ہے اگر وہ باقی تین اسمبلیوں کو تحلیل کر دیتی تو ملک میں باقاعدہ الیکشن کا ماحول بنتا ایک یقینی صورتحال ہوتی اور تین مہینوں میں نئی حکومت نئے منڈیٹ کے ساتھ اقتدار میں آتی وہ نہ صوبائی انتخابات کروانا چاہتے ہیں اور نہ ہی قومی اسمبلی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اس کا نتیجہ وہ آئینی بہران ہے جو اب سب کے سامنے ہیں ملک کے تمام معتبر آئینی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ صورتحال میں انتخابات کے التوہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاسی طور پر یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جو ملک کی بدقسمت سیاسی تاریخ میں بھی سوائے مارشل لوگ کے ابھی تک رونما نہیں ہوا اس کے باوجود وفاقی اور صوبائی نگران حکومتیں فسائل اور دیگر جواز پیدا کر کے واضح پوزیشن لے چکی ہیں کہ وہ اس وقت انتخابات وقت پر نہیں کروا سکتی اس سب میں علمیہ یہ بھی ہے کہ نگران حکومتیں صرف ایک منڈیٹ کے ساتھ آئی ہیں کہ انتخابات کروائیں اور اسی عمل سے وہ پہلو تہی کر رہی ہیں اب آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ وہ اس پر واضح فیصلہ کرے سوال یہ بھی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن بھی موثر اور یقینی اقدامات نہ کر سکا تو کیا آلہ عدالتے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئینی ذمہ داری کو یقینی بنائیں گی جیسا اس سے پہلے ادم اعتماد کی تحریکوں اور وزیر آلہ کے انتخاب میں نظر آیا سیاسی طور پر بھی انتخابات کا معاملہ ایک بہران سے کم نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح فیصلہ تو تمام انتخابات کے ایک ہی وقت ہونے میں ہے بگر دوسری طرف آئین کی شرط بھی واضح ہے پی ٹی ایم کو قومی اسمبلی کے قبل از وقت انتخابات جو کہ آئینی طور پر ممکن ہیں بھی گوارہ نہیں اور نہ ہی دونوں طرف کی سیاسی قوتوں میں کوئی ایسی اجتماعی سوچ ہے کہ وہ بیٹھ کر اس کا حل نکال لیں پی ٹی ایم نے اسمبلی توڑ کر اپنا انتہائی قدم اٹھا لیا اور پی ٹی ایم نے اس کا جواب گرفتاریوں اور چھاپوں کی صورت میں دیا ہے جس کے نتیجے میں اگر مل بیٹھنے کا امکان تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے سیاسی بہران کا شاخصانہ انتظامی بہران کی صورت میں بھی نکل رہا ہے قومی سطح پر آئی ایم ایف کی شرائط میں سختی اور معاہدے میں تاخیر کی ایک وجہ غیر یقینی سیاسی صورتحال بھی بتائی جا رہی ہے صوبائی اور نچلی سطح پر انتظامیہ مکمل انتشار میں ہے ملک میں کھانے پینے سے لے کر عدویات تک مختلف بنیادی اشیاء بھی دستیاب نہیں پیٹرول کا الگ مسئلہ چل رہا ہے جو اشیاء دستیاب ہیں ان کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں جبکہ انتظامیہ کا بنیادی مقصد سیاسی مخالفوں کے خلاف کریک ڈاؤن رہ گیا ہے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا التوا تو ایک حالیہ بہران ہے مگر زیادہ اندیشہ قوم اسمبلی کے انتخابات کے التوا کا ہے اس خواہش کے حوالے سے حکومت کے ایوانوں سے دبی دبی آوازیں ابھی سے سنی جا رہی ہیں اگر اس قسم کی کوئی کوشش ہوئی تو وہ ملک کو آئینی سیاسی اور انتظامی بہران کے ایک نئے سلسلے میں دھکیل دے گی وہ بیچینی استراب اور تشویش جو اس وقت عام ہے وہ ایک ہی جان اور احتجاج میں بدل جائے گی جس کے نتائج خطرناک ترین ہوں گے امید ہے کہ متعلقہ ادارے اور سیاسی جماعتیں جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں گی اور بروقت انتخابات کروا کے ملک کو آئینی سیاسی اور انتظامی بہران سے بچائیں گی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی